موسیقی السلام علیکم میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے آذر بھائی جانباکو میں کوپ فارم بنانے کے حوالے سے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لئے انویشمنٹ کتنی چاہیے ہمارے ساتھ ہے لیقبر صاحب السلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام قلیم اللہ بہت ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے سر آپ ہمیں بتائیں اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی آذر بھائی جانباکو میں کوپ فارم بنانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لئے انویشمنٹ کتنی چاہیے جی قلیم اللہ سب سے پہلے تو آج کا ٹاپک آپ کا بہت ہی اچھا ہے اور اس میں ریلی ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کے لئے بہت زیادہ سکوپ ہے شکریہ سر تو ویری گوڈ آج کے ٹاپک کے لئے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی یہاں پر کوپ فارم بنانا چاہتا ہے یا گوٹ فارم بنانا چاہتا ہے تو اس حوالے سے آج کی جو ویڈیو بہت اہم ہوگی اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کوپ فارم کا یہاں پر سکوپ کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آذر بھائی جان کے بارڈرنگ کنٹری ہے ٹرکی اور اس کے ساتھ ریشیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کو یورپ کا گیٹ وے کہا جاتا ہے تو آذر بھائی جان میں زمینیں بہت سستی ہیں اور یہاں پر لیبر بھی جو ہے وہ بہت سستی ہے تو زمینیں آپ اس طرح سے سمجھ لے کہ اگر پاکستان میں بارہ ہزار ڈالر یا دس ہزار ڈالر کی ایک اکڑ زمین ہے تو یہاں پر وہی زمین ہزار بارہ سو ڈالر میں ایک اکڑ میل جاتی ہے زبردہ سان تو کیونکہ فارم نے خرید نہیں سکتا تو اس لیے وہ زمین کو لیس پر لے سکتا ہے پچاس سال کے لیے چالیس سال کے لیے یا نائنٹی نائن یئرس نڑینویں سال کے لیے لیس پر لے سکتا ہے لیس پر لینے کے بعد آپ وہاں پر جو لیبر ہوتی ہے تقریباً سو سے ڈیٹھ سو ڈالر مہانہ پر آپ کو لوکل لیبر مل جاتی ہے جی سائے تو اس لیے اس کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے کہ یہاں پر زمینیں سستی ہیں لیبر سستی ہیں تو اگر آپ کو فارمن کرتے ہیں تو یہاں سے جو بیف ہے یا جو متن ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے ٹرکی یا ریشیا کو جی سائے اور ریشیا ایک بہت بڑی عبادی ہے تقریباً چودہ سے پندرہ کروڑ کی وہ عبادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرکی ساتھ سے آٹھ کروڑ کی یہ عبادی ہے اور ٹرکی میں تقریباً سالانہ ایک کروڑ کے قریب ٹوریسٹ آ رہا ہے آزربائی جان میں بھی تقریباً اس وقت چالی سے پچاس لاکھ ٹوریسٹ آ رہا ہے تو جہاں پر بھی ٹوریسٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر گوشت کی دمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے جی سائے کیونکہ وہ ٹوریسٹ جو آتے ہیں وہ موسلی بیف کھاتے ہیں کباب کھاتے ہیں انہوں نے گوشت ہی کھانا ہوتا ہے سبزیاں نہیں کھاتے جی سائے تو اس لیے یہاں پر گوشت کی دمانڈ ہر روز بھار رہی ہے کیونکہ ٹوریسٹ بھار رہا ہے اس کے ساتھ اگر آپ آتے ہیں تو ایسے کنٹیز جہاں پر شراب پی جاتی ہے وہاں پر گوشت کی دمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیونکہ آدھر بھائی جہاں میں شراب پی جاتی ہے لوگ شراب پیتے ہیں اور یہاں پر نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہے وہ شراب پینا ان کا کلچر ہے تو اس لیے یہ گوشت بھی مجبوراں کھاتے ہیں یا لازمی ان کو کھانا پڑتا ہے جی سائے اور اس کے علاوہ رشیا میں بھی یہی حال ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر جب زمین سستی ہے اور لیبر بھی سستی ہے تو اس کا جو کاؤ فارمنگ ہے کیونکہ یہاں پر بیلسے تو ہوتی نہیں ہے یہاں پر جو ہے کاؤ ہی ہے تو جسے ہم گائے کہتے ہیں گائے فارمنگ جو ہے یا پھر گوٹ فارمنگ یعنی بکرے یہاں پر بکرے نہیں ہوتے یہاں پر جو دمبے ہوتے وہ ہوتے یعنی دمبے تو اب دمبے یا دمبیاں اس کا آپ کہلیں دمبہ فارم کہہ لیں تو اس کا سکوپ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تقریبا پاکستان میں جو گوشت ہے وہ مل رہا ہے تقریبا چار سو ساڑھے چار سو روپے کا کیجی ہے ایسا ہی ہے تو ایک منات جو ہے وہ ایک سو روپے کا تو اس کا مطلب ساڑھے چار منات کا کیجی پاکستان میں یہاں پر وہی گوشت جو ہے دس منات سے بارہ منات میں پر کیجی پڑھ رہا ہے سیل ہو رہا ہے بارہ منات تک پر کیجی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارہ منات کا پر کیجی اگر گوشت ہے تو سیدھا سیدھا پاکستان سے ڈبل سے مہنگا جیسا ہے یعنی پاکستان سے ڈبل پرائس اور اس سے بھی مہنگا ہے لیکن زمین پاکستان سے سستی ہے اور لیبر بھی پاکستان سے سستی ہے زبردست ٹھیک ہو گیا تو جب آپ ان دونوں کی کیلکولیشن کرتے ہیں جب زمین بھی سستی ہے لیبر بھی سستی ہے تو جانور مہنگا ہے گوشت ڈبل مہنگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پروفٹ ہے اور پھر ایک تو یہ آزربیجان کی مارکیٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ٹرکی کی مارکیٹ ہے بارڈرنگ کنٹری ہے ٹرکی اور ٹرکی سے لوگ آ کر یہاں سے آپ کے فارم سے زندہ جانور بھی لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گوشت بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ریشیا کا بھی یہی حال ہے کہ آپ ریشیا میں بھی بہت زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو اس چیز کا سکوپ بہت زیادہ ہے پہلی بات تو یہ دوسرا ہے کہ آپ یہ کام کر کیسے سکتے ہیں انویسمنٹ کتنی چاہیے آپ اس کے لیے ایک ایل ایل سی کمپنی ریجسٹر کرائیں گے کیونکہ آپ فارنر ہیں تو تقریباً چھے سو ڈالر میں ایل ایل سی کمپنی ریجسٹر ہو جائیں گے اور یہ دو یا دو سے زیادہ پارٹنر یہ کمپنی ایک بندہ بھی ریجسٹر کروا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہنڈر پرسنٹ آنرشپ اس کی ہوگی سی سو ڈالر میں کمپنی ریجسٹر ہو جائے گی اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کا ایک آفیس لیں گے اور ایک آفیس منیجر آپ رکھیں گے تو آفیس تین ساڑھے تین سو ڈالر میں آفیس مل جاتا ہے دو سو ڈالر میں آپ کو آفیس منیجر مل جاتا ہے تقریباً ریزیڈنس اپلائنے تک آفیس لینے تک آفیس منیجر رکھنے تک اور کمپنی بنانے تک ایک بندے کا ٹوٹل خرچہ پندرہ سو ڈالر تک خرچہ ہو جاتا ہے یہ سارے کام یعنی سسٹم بنانے تک اور کمپنی ریجسٹر کرنے تک جی سارے اب اس کے بعد آپ کی انویسمنٹ ہے کہ آپ نے زمین کتنی لینی ہے آپ دس اکڑ لے سکتے ہیں آپ پانچ اکڑ لے سکتے ہیں آپ بیس اکڑ لے سکتے ہیں آپ پچاس اکڑ لے سکتے ہیں یہ آپ کی انویسمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے سپوز کر لیں ہم دس اکڑ کی بات کرتے ہیں آپ نے دس اکڑ لی ہے لیس پر پچاس سال کے لیے جی سارے تو اس کے لیے تقریباً آپ کے بعد سات ہزار سات ہزار ڈالر ہو تو یہ کافی ہے ٹھیک ہے تو آپ آسانی سے اس کو لے سکتے ہیں چلے اگر آپ اس کی پرچیزنگ کی بات کرتے ہیں تو بارہ سو ڈالر کی اگر اکڑ ہو تو فار لائف آپ اس کو لے سکتے ہیں پاکستان میں ایک اکڑ آئے گی یہاں پر جو ہے دس اکڑ آئے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کے عبر جو شیڈو ایرہ بنانے ہیں کاو کے لیے یا گوٹ فارمنگ جیسے ہم دنبیہ فارم کہتے ہیں اس کے لیے تو شیڈ کا کرچہ تقریباً تین چار ہزار ڈالر میں وہ ہو جائے گا تو آپ کا ایک فارم جو ہے اپنی زمین کے ساتھ اور اپنے شیڈ کے ساتھ تقریباً پندرہ سے سولہ ہزار ڈالر میں یہ آپ کا فارم تیار ہو جائے گا تو اگر آپ کے پاس ٹوٹل بیکی بیک اپ کی انویسمنٹ ہے وہ پانچ ہزار ڈالر بیک اپ رکھ لیں دس ہزار ڈالر بیک اپ رکھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے جانور ڈال لے اس میں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ایک تھوڑی سی بڑی انویسمنٹ ہے مطلب تقریباً پچیس سے تیس ہزار ڈالر کی انویسمنٹ ہے اگر آپ پچیس سے تیس ہزار ڈالر انویسٹ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ریٹرن آن انویسمنٹ ہے تقریباً میکسیمم دو سال کے اندر اندر آپ کی ساری پیمنٹ جو ہے واپس آپ کو مل جائے گی تقریباً چھ مہینے سے آٹھ مہینے میں ایک جانور تیار ہو جاتا ہے بہترین اور اس کو آپ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کے قسائی حضرات جو ہوتے ہیں وہ جا کے آپ سے پرچیز کر کے لے آتے ہیں اس کے علاوہ ترکی سے لوگ آ رہے ہیں ریشیا سے آ رہے ہیں وہ زندہ جانوری لے جاتے ہیں جی سر اور بڑے اچھے مارجن پہ بہت اچھے پروفٹ پہ جو ہے نا وہ سیل ہو جاتے ہیں تقریباً آپ سمجھ لیں دو سو سے تین سو پرسنٹ مارجن ہے اس کے علاوہ زبردہ سر ٹھیک ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اچیس سے تیس ہزار ڈالر انویسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کو فارمنگ یا گوٹ فارمنگ یا دنبہ فارمنگ آپ کے لیے ایک بہت اچھا پروجیکٹ اور بہت منافع بخش بھی ہو سکتا ہے جی سر زبردہ سر سر اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی یہاں پہ کو فارمنگ کرتا ہے تو اس کو ٹیکس کتنا پہ کرنا پڑتا ہے جی ٹیکس کی جو ریشو ہے باکو سٹی کے اندر جو ہے تقریباً چار پرسنٹ ہے لیکن کیوں کہ کو فارمنگ یا یہ دنبہ فارمنگ کے لیے آپ کا جو پورا پروجیکٹ ہے یا فارم ہے آٹ آف سٹی ہونا ہے یہ تو کوئی میں ہونا ہے وہاں پر دو پرسنٹ ٹیکس ہے ٹھیک ہے لیکن وہ آپ جو اپنی کمپنی کا شو کریں گے ایکٹیوٹی اسی پہ دو پرسنٹ ٹیکس ہے جی سر اب اس میں جو اگر آپ کو افیشل سارا فارم شو کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ گاؤں میں زمین لے کر ایک سوٹا سا سیٹ اپ تو شو کر دیتے ہیں لیکن باقی جو ہے اس کا ایٹی پرسنٹ وہ شو نہیں کرتے وہ اسی طرح سے لوکل سیٹ اپ کی طرح ہی رہتا ہے تو آپ اس پہ جو ٹو پرسنٹ ٹیکس بہت ہی کم ٹیکس ہے یعنی کہ اتنا زیادہ نہیں ہے زبردستہ دو پرسنٹ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جو آپ ایکٹیوٹی شو کرتے ہیں اس کے اوپر زبردست سر اگر کوئی ہمارا پاکستان نہیں بھائی یہاں پہ کو فارمنگ کرتا ہے تو اس کو ہیلپر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پاکستان سے منگوانا بہتر ہے کہ یہاں سے مل جاتے ہیں دیکھیں آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ ایک ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اکیلا کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ایک بڑے پروجیکت کے لیے آپ کو ایک اچھی ٹیم چاہیے ہوتی ہے اور اچھی ٹیم سے مراد ہوتا ہے قابل بروسہ لوگ تو آپ شروع میں جب ایک انویسمنٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنا عزیز رشتہ دار دوست یا پارٹنر جو پاکستانی ہیں وہ لے کر ہیں جو اس کام کو سمجھتا ہے یا تو آپ خود سمجھتا ہوں یا وہ سمجھتا ہوں جی ساتھ تو اب دو بندے ایک کمپنی میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں تو وہ بندہ آپ کا وہاں پر رہے فارم کے اوپر باقی جو یہاں کی جو ورکر ہے وہ آپ یہاں پر یعنی فارم سپروائزر کہلیں فارم مینیجر کہلیں وہ آپ کا اپنا بندہ ہونا چاہیے ٹھیک ہو باقی پانچ بندے چار بندے تین بندے دس بندے جتنے بھی آپ کو ریکوائیڈ ہے جانوروں کے حساب سے جی ساتھ وہ آپ یہاں ساتھ کام کرتے ہیں جی سر تو ہیلپر اور ورکر اگر آپ یہاں سے لے تو وہ بہت اچھی بات ہے لیکن فارم سپروائزر یا مینیجر آپ اپنا پاکستان سے لے کر آئیں تو یہ جانا اچھی بات ہوگی زبردست سر جو فارم ہے وہ یہاں پہ آپ نے بتایا کہ تین چار ہزار ڈالر میں بن جاتا ہے کیا آپ بنا بنا ہے بھی یہاں پہ باگ کا تو ہوتا ہے کہ بائی چانس کے قرائے پہ مل جائے نہیں دیکھے میں نے یہ نہیں بتایا کہ تین چار ہزار ڈالر میں فارم بن جاتا ہے میں نے یہ کہا کہ آپ کی کمپنی پندرہ سو ڈالر سے دو ہزار ڈالر میں کمپنی کا سیٹ اپ بن جاتا ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ زمین اپنی لیتے ہیں تو زمین کی خو consequently ہوں زرها ڈس اکڑا آپ لیتےہ اور بیس اکڑ آپ لیتے ہیں کی جیسا از کے بعد اوپر شیڈ بناتے ہیں میں نے کہا شیڈ بنایا چاہت تین چار ہزار میں وہ شیڈ بن جات سکف پہ لیتے ہیں رینڈ پہ لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ زیادہ نقصان دے ہے کیونکہ فارم ہاؤس آپ نے لانگ ٹرم کرنا ہوتا ہے کام تو اس کے لیے کم سے کم وہ جو جگہ ہے کیونکہ اس میں جانوروں کے چارے کے لیے بھی نظام ہونا چاہیے جانوروں کا آگے پورا انہوں نے گوننا ہے آگے جو چرنے کے لیے جانا ہے وہ آپ کا جو چروہہ ہوتا ہے یا جو جو لوگ ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں تو یہ پاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر یہ تو اس طرح کا نظام کی آپ کی کم سے کم دس بارہ اکڑ زمین آپ کے اپنی ہو جہاں پر جانور گھوم پھر سکے اور آپ جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست کر سکیں اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ صرف شیڈ قرائے پہ لے لیتے ہیں تو اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے شیڈ انہوں نے بنائے چھوٹے ووٹے اور آگے قرائے پہ دے رہتے ہیں قرائے پہ مہنگا دیتے ہیں مثلا سپوس کریں آپ کی وہ ہونا چاہیے ہزار ڈالر کا تو وہ آپ کو تین ہزار ڈالر میں قرائے پہ دیں گے تو آپ وہ وہ کیوں ہر سال اس کا قرائے بڑھے آپ اپنا یعنی اس طرح سے آپ ایک طرح سے لاؤس کی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی زمین لے کر خود ہی ایک شیڈ بنا لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی گولڈن اپرچونٹی آپ کو مل جاتی ہے سرچ کرنے سے جی سائر تو کوئی اگر گولڈن اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو یوٹلائز کرنا چاہیے لیکن جب ہم اس کا کا نکالتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ لگا کر اس کا اتنی جو ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے جی سائر تو جب ہمیں پتہ چل رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کی ہم صحیح ویلیو دے رہے ہیں مثلا یہ موبائل ہے اب مجھے پتہ ہے کہ یہ چار سو ڈالر کا سپوس کرے جی سائر تو میں چار سو ڈالر اگر اس کا دے رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں اس کی اور یہ وہ اس کا کمپیریزن دوسرے موبائل سے بھی کر رہا ہوں اور ساری چیزوں جب بعد میں جب میں سیٹسوائیڈ ہوتا ہوں کہ اس میں جو فیچرز ہیں یہ کوالٹی ہے ہر چیز ہے اس کا چار سو ڈالر ہونا چاہیے جی سر تو ہی میں چار سو ڈالر دوں گا لیکن دوسرا کوئی موبائل ہے مطلب تو اس کا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں یہ سو ڈالر بھی میں دینے کو تیار نہیں تو آپ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ جہاں پر پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کاؤسٹ اور بینیفیٹ آنیلسز کرتا ہے جی سر اگر اس کو سمجھ آتی کہ یہ ڈیل اچھی ہے جو بزنس مین ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈیل اچھی ہے یا بری ہے تو ہی وہ انویسٹ کرے گا تو ہی وہ پیسہ لگائے گا جی سر لیکن یہاں پر بنے بنائے شڑ لینے کا رجحان اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو زمین کی قدر اور قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے آپ نے تو ایک نا قدرے سے زمین لی اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس سے کیا کام لینا جی سر تو اگر ان لوگوں کو پتہ ہو تو یہ خود ہی شیڑ بنا کے خود ہی یہ سارا کام نہ کر لیں جس بندہ جس بندے کو کس چیز کی میلیو کا پتہ ہے اس کے پاس ہیرہ ہے تو وہ ہیرے کی قدر کو جانتا ہے تو وہ خود ہی اس کا کر لے گا ہم تو یہ کہہ رہے کہ ان کے پاس ہیرہ ہے لیکن ان کو ہیرے کی قدر کا پتہ نہیں تو جن لوگ کے پاس پیسہ ہے یا تجربہ ہے وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس لیے سب سے بیٹری ہے آپ آئے زمین لیں اپنا شیڑ بنا اور کام شروع کریں ورکر رکھیں ان کو پتہ ہی دو تین سال بعد چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے جی اور یہاں سے آپ اترین دیر میں اپنا جو اچھا خاصا منافع کم آ چکے ہوں اور آپ بہت آگے نکل چکے ہوں جب تک دوسرے لوگ کو پتہ جائے زبردست سار سر مارے پاکستانی بھائیوں کے لیے اس بزنس میں کیا سکوپ ہے پاکستانی بھائیوں کے لیے اس لیے زیادہ سکوپ ہے کہ ہماری اسی فیصد آبادی جو ہے جی سائل یہ زراد کے کام سے کہہ لیں گے سکسٹی پرسنٹ تو یہ افیشل ڈیٹا ہے آپ یہ کہہ لیں کہ سکسٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں یہ کھیتی باڑی سے اور زراد سے ملسلک ہیں جی سائل میرے اپنے والد جو فارمر تھے اور ہماری اپنی کو پچیس تیسے اکر زمین تھی تو بات یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا گاؤں سے تعلق ہوتا ہے تو ساٹھ سے ستر پرسنٹ آبادی جو ہے وہ مویشی رکھنا کھیتی باڑی کرنا اور اس سارے کام سے وہ اچھی طرح سے واقع ہے جی سائل تو ان کے لیے فارم آوس بنانا یا زمین کو استعمال کرنا اچھے طریقے سے اور زمین کیسے سونا اگلے گی انہیں بہتر پاتا ہے جی سار تو ہمارے بھائی بہت سے چاہے ان میں ایڈیوکیشن کی کمی ہو لیکن اسے وہ اس کام کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ زمین میں کھیتی باڑی کیسے کی جا سکتی ہے جی سار اور پھر جانور جو ہیں لے کر آگے کیسے طرح سے ان کو فارم بنا کر جانوروں کی دیکھ بال کیسے کی جا سکتی ہے اور اس سے فائدہ کیسے لیا جا سکتا ہے بہت شکریہ سار